دوسرا اہم ترین مسئلہ آج کی مجلس میں جمعے سے متعلق ہے اور یہ گزشتہ ایک مہینے سے تقریباً زیر بحث ہے یہ مسئلہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں چار پانچ آدمی سے زیادہ کا نماز پڑھنا ممنوع ہے تو جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے تو اس سلسلے میں مختلف آرہ حضرات علماء اکرام کی سامنے آئی ہیں اور فتاوہ بھی جاری ہوئے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی بڑی آبادی جہاں پر جمعے کا قیام ہوتا آیا ہے وہاں کے رہنے والوں پر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے اب مسجد میں پڑھ نہیں سکتے پانچ آدمی سے زیادہ تو وہ گھر میں کیا پڑھیں یہ اہم سوال ہے تو گھر میں اگر دروازہ بند کر کے پڑھتے ہیں تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے ازن عام ازن عام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ پڑھتے وقت اگر کوئی آئے تو آپ اسے روک نہیں سکتے اب یہ بات امکانی درجے میں تو کہیں پائی جا سکتی ہے کہ ایسا گھر ہو جہاں لوگ آتے جاتے ہوں کوئی روک ٹوک نہ ہو کسی کی بیٹھا ہو کسی کا کھلا ہوا ایسا مکان ہو کہ جہاں لوگوں کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو گھیر ہو ایسا تو جہاں یہ شرط ازن عام کی پائی جائے وہاں مسئلے کے اعتبار سے تو جمعہ درست ہو جائے گا کیونکہ جمعہ کے لئے مسجد ہونا شرط نہیں ہے افراد ہونا شرط ہیں اور افراد ایک امام اور کم سے کم تین مقددی لیکن موجودہ ماحول میں ہم اس بات کی لوگوں کو تلقین نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر ازن عام کے ساتھ جمعہ کرو کیونکہ پھر بھیڑی کھٹی ہونی شروع ہو جائے گی اور حکومت کی طرف سے اس پر سخت پابندی ہے لہذا جہاں اس طرح کے خطرات ہوں وہاں پر گھر میں جمعہ قائم کرنے کے بجائے زہر کی نماز پڑھی جائے اب سوال یہ ہے کہ زہر تنہا تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ تر فقہی جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں اگر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکے تو لوگ اپنی زہر الگ الگ پڑھیں گے اور ان کا فریضہ ذمہ سے ساقط ہو جائے گا لیکن ہمارے بہت سے اکابر علماء نے اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں زہر کی نماز باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی ان حضرات کے مشورے پر باجماعت پڑھ لے پھر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی لیکن عام طور پر جو فتوہ ہے وہ تنہا تنہا پڑھنے کا ہے جماعت سے پڑھیں گے پھر بھی ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جائے گا اس معاملے میں جس کو جس بات پر اعتماد ہو وہ اس پر عمل کر لے اور اس کو زیادہ موضوع بحث نہ بنائیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد درست فرمائیں اور ہماری مسجدوں کو دوبارہ ہمارے لئے کھول